بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹیک ٹاک ہوں گے اور آپ کے ریبٹس بھی ٹیک ہوں گے کافی عرصے کے بعد ویڈیو بنائی جا رہی ہے سوچا جا رہا تھا کہ ایسا کون سا ٹاپک جو ہے ریبٹ کے حوالے سے وہ ہم سے رہتے کہ اس حوالے سے ویڈیوز بنائے تو کچھ میسجز آئے ہوئے تھے تو ان دوستوں کے کاشفک بھائی ہیں اسلامباد سے اس طرح طاہر ہیں لاہور سے انہوں نے کمیٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی ان کے جو ریبٹس یعنی خرگوش کے جو بچے ہیں تین سے چار دن کے یا آٹھ دن کے کہتے ہیں جب ہم اس کو دیکھتے تھے ان کا جو پیٹ ہے وہ سوجا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ ان کے پیٹ میں سویلنگ ہوتی ہے تو یہ دیکھ کے ان کو پریشانی ہوتی ہے اور اکثر اوقات میں ان کے ریبٹس جو ہے وہ ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں تو اصل میں وہ کوئی بیماری نہیں ہے وہ جو فیمل ریبٹ ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں تو یہ بچوں کی صحت مندی کی نشانی ہوتی ہے وہ زیادہ فیڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کا پیٹ آپ کو اس طرح نظر آتا ہے میں آپ دوستوں کو ویڈیو میں بھی دکھا دیتا ہوں تو تب آپ دوستوں کو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی تو چلے آئے دیکھتے ہیں جی تو اس ویڈیو میں آپ دوست دیکھ سکتے ہیں یہ چار دن کا بیبی ہے اور یہ سائیڈوں سے دیکھے ان کا پیٹ نکلا ہوا ہے اصل میں یہ جب زیادہ فیڈ کرتے ہیں تو ان کا جو پیٹ ہے وہ اس طرح سائیڈوں پر نکل جاتا ہے اور اس کی یہ سکن بھی اوپر سے دیکھے کمر یہ بلکل پلین ہے اس میں کوئی بھی جھوریاں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیبی بلکل صحت مند ہے اور جو اس کی مدر ہے تو اس کو اچھے طریقے سے فیڈ کرا رہی ہے یہ بچہ بھی ہیلڈی ہے اور ان کی ماں بھی اچھی ہے بچوں کا خیال رکھ رہی ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر ان کا پیٹ ایسے سوجا ہوا ہے تو شاید یہ کوئی بیماری ہے تو اصل میں یہ بیماری نہیں ہے یہ ایک جو بچے کی صحت مندی کی نشانی ہے کہ وہ کتنا زیادہ صحت مند اور ہیلڈی ہے تو اگر آپ کے پانچ دن یا دس دن کا بیبی اس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو آپ دوستوں نے پریشان ہونا ہے کہ یہ بیبی جو ہے یہ ہیلڈی ہے اور اس کی جو مدر ہے اس کا خیال رکھ رہی ہے یہ ویڈیو مجھے کافی پہلے بنانی چاہیے تھی لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں بنا سکا جن دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کیجئے آپ بتائیں تو اب ان دوستوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے آپ ان دوستوں کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان دوستوں کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو فائدہ بھی ہوگا اپنا بہت سارا خیال